بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈز آج میں آپ سے شیئر کروں گی کڑک چائے بنانے کا بہت ہی بہترین طریقہ چائے تو ہر گھر بھی بنتی ہے لیکن اس چائے خاص پاس یہ ہے کہ اس میں ہمیں خاص انگریڈنٹ شامل کریں جس سے اس کا ٹیشٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس چائے کو بنانے کیلئے سب سے پہلے آدھے انچ کا ٹکڑا ادھرک کا لے اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے یہاں میں چار کپ کی ریسپی دے رہی ہیں آپ کو ادھرک سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے پیس کے سائیڈ پر رکھ دیا ہے سانس پین میں ڈیڈ کا پانی شامل کر دینا ہے ساتھ ہی مکسر میں اس میں شامل کر دوں گی اچھے ہم اس کو پکا لیں گے تاکہ ڈیڈ کا ٹیشٹ آجائے جیسی بوائل آنے کے قریب پتی شامل کرنی ہے کسی بھی برینٹ کی شامل کر لیں اور یہاں پہ اگر زیادہ تیز آپ کو پتی وائی چائے پسند دینا تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ڈیڈ کھانے کا چمہ چار کپ چائے میں بہترین ہے پتی شامل کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک ہم اس کو پکا لیں گے تاکہ پتی کا کلر نکل آئے اور اس ساتھ ہی میں دو کھانے کے چمہ چینی شامل کر دوں گی چینی بھی آپ اپنے پسند کے مطابق ڈالیے گا تو یہاں پہ کیوا ہمارا بہت اچھے سے پک چکے آپ دودھ ڈالنے کی باری ہے تو تین کا میں نے اس میں دودھ شامل کر دینا دودھ آپ کوئی سے بھی شامل کر سکتے ہیں ڈبے کا دودھ اور یہاں پہ میں ایک بات بات چلوں گا اگر آپ کے پاس پتلا دودھ بھی آنا تو وہ بھی چائے میں چلے گا کیونکہ جو سپیشل انگریڈنٹ ہم نے ڈالنے اس میں وہ اس تمام کمی کو پورا کر دے گا تو اچھے طریقے سے میں آپ اس کو پھینٹ لوں گی دودھ ڈالنے کے بعد یہ آپ کو جو پھینٹنے سے جو جھاک نظر آ رہی ہے اس سے اس کا ایک ٹیسٹ نکل کے آئے گا بہت جو زبردست ہوتا ہے اور جتنی بھی ہمیں چیزیں شامل کی ہیں بڑا زبردست کر ساتا ہے اچھے طریقے سے جتنا آپ اس چائے کو پھینٹ دیں گے اتنا ہی آپ کی جو چائے ہے اس کا ٹیسٹ اچھا نکل کے آئے گا ساتھ ہی ہم اس سپیشل انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں تو دو کھانے کے چمچ یہاں پہ میں نے خوش دودھ کے لے لیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس پتلا دودھ ہے تو وہ بھی چاہے چلے گی کیونکہ یہاں پہ جو دودھ ہم نے یہ خوش دودھ ڈالنا ہے وہ اس تمام کمی کو پورا کر دے گا اور بہت اچھا سا ٹیسٹ دے گا اس کو اچھے طریقے سے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد مکس کر لیں اس کو اور آگے چل کے اس میں استعمال کرتے ہیں اگر اگر بازو کا دودھ نے استعمال کرتے ہیں تو بھٹکیاں بن جاتی ہیں اور اس طریقے کا ٹیسٹ نہیں آتا لیکن اگر آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے بکس کر لیتے ہیں تو بہت زبردست چیز آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے زبردست مکسر جو ہے خوش دودھ والا تیار کر لیا آپ چلتے ہیں ساوس پین کی طرف تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں چائے کا کتنا اچھا کلا چکا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کو دوبارہ سے پھینٹ لوں گی تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ جو مکسر ہم نے تیار کر رکھا تھا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو خوش دودھ والا مکسر شامل کرنے کے بعد دو منٹ تک ہم نے اس کو دوبارہ سے اچھے سے پکانا ہے تاکہ مزید اس کا ٹیسٹ جو ہے زبردست کا کڑک چائے والا نکل کے آئے اور اس کے بعد میں چولے کو بند کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے اس کو آگے چلی سرونگ کپ میں نکالنا ہے تو زبردست سیماشا سے کڑک چائے جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو میں سرونگ کپ میں نکال رہی ہوں اور اس کے فائنل لوک چائے کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے اور یہ ریسپی جو ہے یہ سیکھنے والی جو وہ بچی ہیں جو نئی نئی کوکنگ سٹارٹ کریں اور چائے بنانا سیکھنے ہیں تو پرفیکٹ ریسپی ہے تو اس مزیدار سے ریسپی کے ساتھ میں اجازت شادیوں ویڈیو کو لائے کر اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ و امان اللہ